بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں وینکور کی سیر آپ لوگوں کو کروا رہی تھی اور اچانک سے غائب ہو گئی غائب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو میں نے ویڈیو وہاں پر شوٹ کی تھی ان میں کچھ ایشو آ رہا تھا تو میں اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی لیکن اب وہ ایشو ٹھیک ہو گیا ہے آ گئی ہوں آپ کے پاس آپ کو دکھانے وینکور میں جو جو ہم نے دیکھا تو لاس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم سٹینلے پارک میں تھے اور بیچ کی طرف جا رہے تھے سٹینلے پارک میں دو مین بیچز ہیں جن میں ایک ہے سیکنڈ بیچ اور دوسرا ہے تھرڈ بیچ تو ہم جا رہے ہیں سیکنڈ بیچ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور اس بیچ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سمندر کے بلکل سامنے انہوں نے بنایا ہوا ہے سویمنگ پول تو جو بہت ہی خوبصورت نظارہ لگتا ہے پیچھے سمندر اور آگے ساف سترہ پانی لوگ سویمنگ کر رہے ہیں بچے سویمنگ پول میں آ رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں بہت ہی اچھا سا لگتا ہے اور یہ سامنے ہی سمندر کے سامنے ہی پلوٹ ہے اور یہاں پر لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے اور کافی زبردست یہ موسم بھی ہے اور محول بھی ہے تو آئی خوب آپ سب کو بہت مزہ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں چھوٹی سی سلائیڈ بھی بنی ہوئی ہے سلائیڈ لے کے بچے پانی میں آکے گرتے ہیں تو بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور پیچھے آپ کو سمندر بھی نظر آ رہے ہیں تو چلیں اور آپ نے دیکھ ساتھ انجوائی کریں بہت زیادہ تو فرنڈز یہاں پر جیسے جیسے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور زیادہ خوبصورت نظاریں نظر آ رہے ہیں پہلے ہمیں لیکس نظر آ رہی تھی پھر دریا آئے اور اب ہم آ گئے ہیں سمندر کے قریب تو یہ بہت ہی ڈیفرن نظارہ ہے کینیڈا میں سمندر اور اتنا اچھا موسم تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے ہمیں لگتا تھا شاید اتنے زیادہ رش نہیں ہوگا لیکن موسم اتنا اچھا ہے کہ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھ سکے اور سب باہر نکلے ہوئے ہیں لیکن لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا ہے بس فیملیز ہی اکٹھی ایک ساتھ ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیچ کا پانی ہے یہ گندہ ہے تو یہاں لوگ اتنا اندر نہیں جا رہے پانی میں لیکن ساتھ ہی انہوں نے اتنا خوبصورت سویمنگ پول بنایا ہے تو سب وہاں جا رہے ہیں اور سویمنگ کر رہے ہیں تو چلیں اب ہم جا رہے ہیں واپسی کی طرف ہم تھوڑی در یہاں بیٹھے تھے اور اب ہم آگے کی طرف جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ایک اور بیچ پر ہم جائیں گے اور وہ بیچ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو فرنڈز اب ہم جا رہے ہیں یونیورسٹی آف بریٹش کولمبیا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ہم بیچ پر جا رہے ہیں لیکن یہ تو ہمیں یونیورسٹی میں لے کر آ گئی تو میں یونیورسٹی میں ایک بیچ ہے بہت ہی خوبصورت بیچ ہے سننے میں آیا ہے کیونکہ یہاں اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہوتا اور منٹینس بھی اسی لحاظ سے اچھی ہوئی ہے یہاں پر تو کافی مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کا بیچ اور ایک اور مزے کی بات یہ بنی کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو سمندر کے پاس بیچ کے پاس آپ کو سنسٹ کا منظر بھی نظر آئے گا تو یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے ہمیشہ سے تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو واقعے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور یہاں پر پیچھے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں اور برز بھی جا رہے ہیں اپنے گھروں کو اور آسمان پر سورج کی سرخی بھی پھیلی ہوئی ہے تو بہت ہی یہ تو خوبصورت منظر بن گیا ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا اچھا نظارہ مجھے دیکھنے کو ملے گا لیکن بہت اچھا نظارہ مل رہا ہے کچھ لوگ آئے ہوں ہیں اور کچھ اپنے ساتھ پپیز بھی لے کر آئے ہیں یہاں پر ٹرینڈ ہے اکثر لوگ اپنے گھروں میں اپنے ساتھ پپیز رکھتے ہیں اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو پھر ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پانی کی لہریں اور پہاڑ اور شپس اور ایک اور چیزہ آپ کو دکھاتی ہوں جو مجھے یہاں پر تھوڑی ڈیفرنٹ لگی ابھی ایک پہاڑ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ پہاڑ ہے جو بالکل ایسے ہیں جیسے کوئی انسان لیٹا ہوئے تو اگر آپ وہ اور سے دیکھیں تو اس پہاڑ کے اوپر یہ آپ دیکھیں گے اوپر ٹاپ پر آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے تو وہاں پر کچھ شاید آبادی ہو یا ہو سکتا ہے کسی بہت ہی امیر بندے کا کچھ محل ٹائپ گھر بھی ہو سکتا ہے جو یہ سارے نظارے دیکھتا ہوگا اور انجوائے کرتا ہوگا تو اس طرح کا یہاں ہوتا ہے اکثر جو بہت زیادہ پرانے اور امیر لوگ ہیں وہ اس طرح کے خوبصورت جگہوں پر ان کے گھر ہوتے ہیں ان کے گھر تو نہیں آپ محل ہی کہیں گے بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو چلیں آپ دیکھیں اور انجوائے کریں اس خوبصورت بیچ کو شکریہ موسیقی 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 تو فرینڈز یہاں آ کر مجھ بہت ہی اچھا لگا سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو گئی سارا دن صبحوں سے لے کر شام تک سیر میں ہی ہم مگن رہے اور سیر میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے لیکن جب اتنا خوبصورت منظر اور اتنا اچھا موسم آپ کو مل جائے تو آپ کی سارے دن کی تھکاوٹ بلکل دور ہو جاتی ہے اور آج بلکل ایسا ہی ہوا ہے میرے سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے اور مجھے یہ پانی تو آپ کو جیسے پتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سمندر اور لیکس اور دریا اس طرح کے سارے چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں تو آج تو مجھے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے مزہ آیا ہے اور آئی ہوپ آپ سب کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر جو لوگ یہاں آ سکتے ہیں وہ یہاں ضرور آئیں اور جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے وہ میری ویڈیوز کو دیکھ کر انجوائے کریں آئی ہوپ آپ سب کو مزہ آیا ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو پر کمنٹ سے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں اور ساتھ ساتھ لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن تو لازمی پریس کرنا ہے جس سے آپ کو نوٹیفکیشن ملے گی اللہ حافظ